پیارے دوستو سعطی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریہ سی ہوں گے دوستو آپ سبھی جانتے کہ سیا بھائی اس وقت اپنے سفر پر جاری ہیں اور ان کے سفر کو آج ستر دن ہو چکے ہیں یعنی کہ دو مہینے اور دس دن بیٹھ چکے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ان دنوں میں انہوں نے اکیس سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر دیا ہے اور انہیں ابھی پینس سو کلومیٹر کا سفر اور تیہ کرنا ہے دوستو دوہزار تیس جون کے ماں میں حج پر پوچھنا ان کا لقص یہ ہے دوستو بات کر لیتے ہیں اب اور دوستو کے بارے میں جو تمام کئی سارے ایسے ویڈیو ہیں اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور سوچل میڈیا پر اس وقت دکھائے بھی جا رہے ہیں کہ لوگ گھر سے اپنا بیگ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں جیسے کہ کوئی نانی کے گھر کے لیے جا رہا ہو یا ماما کے گھر جا رہا ہو اپنے گھر سے نکلے گا اور حج میں داخل ہو جائے گا یہ دوستو اتنا بھی آسان نہیں ہے اتنا لمبا سفر ہے اور راستہ اتنا لمبا ہے کٹھین پریسرم ہے یہ راستہ اتنا آسان بھی نہیں کہ جتنا لوگ سمجھ بیٹھے تو دوستو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس میں ایک لڑکا لگ بھگ 20 سے 25 سال کی عمر کا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں جو بھائی ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور ویڈیو ریکوڈ کرنے والے بھائی بولتے ہیں کہ آپ کے پاس ویجا یا پاسپورٹ ہے تو وہ بھائی انکار کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ویجا پاسپورٹ نہیں ہے میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں اللہ اس راستے کو آسان کرے گا لیکن دوستو اگر آپ کو بتا دوں اگر کوئی بھائی دیش کا ویاکتی اگر آپ کے دیش میں آئے گا تو آپ بھی اس سے گھسنے نہیں دیں گے کیونکہ سب سے پہلے اس ویجا اور پاسپورٹ مانگا جائے گا تو دوستو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے تو پیدل ہی جا رہے ہیں ہاں بھائی جان ہم نے تھانا ہے کہ مطلب ہم پیدل ہی جائیں گے پوری جو حج کی آترا ہے پوری ہم پیدل ہی کریں گے پورکے ہیں یہاں سے ہم کم سے کم آج ہم دو مہینے سے چل رہے ہیں دوستو کلی موچر سے پیدل ہی آ رہے ہیں تو ابھی آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا وہاں پہنچنے میں کچھ کم سے کم ہم کو جو لگ جائے گا تو دیکھا آپ نے ہم میں اس کی آخری ویڈیو کی سچائے دکھانے جا رہا ہوں جس کو آپ سن کر اور بھی جیادہ حیران ہو جائیں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس لیے یہ ایسے جو اپوائے لوگ پھیلا رہے ہیں جو ہمارے صحاب بھائی جان کو لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں ایسا بولنے بھئی ابھی ہم کافی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کافی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ایسے جیسے ہم کر رہے ہیں لوگ بتا دیتے ہیں ہم دو مہینے سے چل رہے ہیں ہم نے اتنے سال تک پریکٹس کی ہے پیگل چلنے کی ان لوگوں کو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کسی بھی دھرم کا مجاک مت بنائیے صحاب بھائی جان کے پاس ہر ایک ڈاکومنٹ سے انہوں نے ہر کنٹری سے پرمیسن لیے